حضرت ابو جوہیفہ یہ صحابی رسول ہیں مولا علی کے ساتھیوں میں سے ہی ہیں مولا علی کے ساتھیوں میں سے ہیں اور مولا علی سے بڑا پیار کرتے تھے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ سارے ہی صحابہ مولا علی سے پیار کرتے تھے پر آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ بعضوں سے کوئی زیادہ تعلق رکھتے ہیں بعض صحابہ مولا علی سے دیوانگی کی اتت پیار کرتے تھے دوسرے لفظوں میں آپ مجھے لفظ بولنے دیں تو میں بولوں کہ ملنگ تھے مولا علی پاک کے محبت میں تھے کون کون حضرت ابو ذرگ فاری سبان اللہ یار بولے ہونے بولے خدا دے ہونے حضرت ابو ذرگ فاری حضرت سلمان فارسی حضرت سیدنا عبدالطفیل عمر بن واصلہ حضرت سیدنا زید بن ارکم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ حضرت جاجہ فاری حضرت سیدنا ابو جوہیفہ حضرت سیدنا محمد بن ابی بکر حضرت سیدنا عبداللہ بن عدیس البلوی حضرت سیدنا عمر بن الحمق حضرت سیدنا زید بن ارکم حضرت سیدنا ابو سیدن الخدری ہاں ان صحابہ کو اور بھی بہت سارے ان صحابہ کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ فنا تھے مولا علی کے عشق میں تو انہی ملنگ پیارے صحابہ میں سے شعبی رسول کو نے ابو جوہیفہ تو آپ کو پتا ہے نا جس سے جتنا زیادہ پیار ہو پھر ہو کہتے ہیں میرا یار میرا یار یہ اور ہے ہی کوئی نہیں تو ایک دن حضرت ابو جوہیفردی اللہ نے حضرت علی المرتضی کے سامنے ان کی عسمت اور شان کو بیان کیا نا تو پھر حضرت علی المرتضی نے مناسب سمجھا کہ اپنے اس ساتھی کو میں حضور کی ایک عدیس سناؤں وہ عدیس سنو اور انشاءاللہ ہم علی پاک کے ملنگے نا ہمیں بھی دنکے کی چوٹ پہ یہ عدیس یاد ہے اور سب کو یاد رکھنی چاہیے حضرت ابو جوہیفہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا اللہ اخبر اکم بخیر حاضر امہ ابو جوہیفہ میں تجھے حضور کے بعد اللہ اخبر اکم بخیر حاضر امہ بعدہ نبیہ حضور کے بعد حضور کی سکوری امت میں سب سے خیر سب سے بہترین لوگوں کی خبر نہ دے دوں کہ سب سے بہترین لوگ کون ہے سب کو چنگے بندے کڑے نے ابو بکر و عمر نا 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 ہاں جی ابو بکر و عمر اوہ ابو جوہیفہ ایک ابو بکر ہی تے دوجہ مجھے بولو عمر اچھے ایک اور عدیسے اس میں حضرت عقب نبد خیر یہ مولا علی کے ساتھیوں میں اگرچہ یہ صحابی رسول نہیں ہیں تابعی ہیں لیکن مولا علی کے ملموں میں سے یہ حضرت عقب بن عبد خیر حضرت عبد خیر یہ حضرت علی سے مر بھی ہیں حضرت مولا علی نے فرما خیر و عازل امہ بعدہ نبیہ ابو بکر و عمر مصرد احمد بن عمر امام ابو نعم نے آل اخبار کے اندر فضائل احمد بن عمر میں اندر مطبقات اپنے ساتھ میں یہ حدیث موجود دیگر کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا حضرت ابو جوہفہ صحابی رسول ایک نہیں کئی کتابوں میں کئی ترک سے مر بھی ہے صحیح حدیث ہے یہ یاد رکھو یہ صحیح حدیث ہے لوگو صحیح حدیث ہے لوگو صحیح حدیث ہے لوگو اور جب حدیث ہے صحیح کا والا آ جائے تو سر جھپ جاتا ہے مسلمان کا مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اس امت کے بہترین اتنین جو دو بندینہ ایک ابو بکر صدیق ہے دوسرا عمر فاروق ہے آو در ایار مولا علی کے پتروں سے سنتے ہیں اور جلو حولیہ ہاتھ رکھے گا حولیہ بولے گا پھر میری ادھین اللہ رازگی ہے بدواہ نہیں کرتا لیکن کچھ یہاں بودوا حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرے بابا امام باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں میرے بابا امام زین العمدین علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا مولا علی نے فرمایا آئے آئے مزہ نہیں آگیا اے تقوید法ری بہت امام شانِ صدیق اکبر سنا رہے جئے حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے میرے بابا امام محمد باطرت و فرماتے ہیں مجھے میرے بابا حضرت امام سیدولہ سین العمدین وہ فرماتے مجھے میرے بابا جناب حضرت امام حسین وہ فرماتے کہ مجھے میرے بابا تاجدارِ حلدہ مولانی مشکل پشاکرم اللہ تعالیٰ و جل کریم آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا سمیت رسول اللہ میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا یہ قولو حضور فرما رہے تھے مات اللہ شمسل ولا غرابت اللہ رجل افسلم نبی بکر علی فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے میری امت میں کوئی بندہ ایسا افضل نہیں کہ جس پر کبھی سورج قلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو تو چونکہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے بیسے تو یقین ہی یقین ہے پر چونکہ امام صاحب سنا رہے تھے دیکھ گئے تو انہوں بتا ہے نا سمجھ رہے ہو نا کہیں انہوں گھڑ پر نظر ہیں یہ کہا کہ دیا ثمہ قالا پھر آپ نے فرمایا اللہ نالی اللہ شفاعت جدی اللہ مجھے میرے نانا محمدِ عربی کی شفاعت نصیب نہ کرے ان کندوں کا ذب تو اگر میں اس معاملے میں جھوٹ بول رہا ہوں ثمہ رویت تو لگا وہ جو میں نے ربایت کیا اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ کرے اور اگلی گل سننا وہ انہی لارگی شفاعت ہو حالانکہ میں تو ان کی شفاعت کا امیدوار ہوں حالانکہ میں ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں تو یہ نہیں کہ مجھے ان کی شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے میں ان کی شفاعت کا امیدوار ہو طلبگار ہوں مجھے اللہ کے رسول کی شفاعت نہ ملے اگر میں یہ جھوٹ بولوں کیا حضور نے یہ فرمایا یعنی میں نے اپنے حضوروں سے سنا انہوں نے فرمایا حضور نے فرمایا ابوبکر سے افضل ترین بندہ کوئی ایسا نہیں میری امت میں کہ جس پر کبھی سورج تلو ہوا ہو یا سورج کبھی غروب ہوا ہو اس لیے مسئلہ افضلیت میں مولا علی کے چانے اور ماننے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے معاملہ عشق اور محبت کا آتا ہے تو ظاہر ہے میں مولا علی سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنا اپنا جس سے جس کا پیار ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے منافقت نہیں ہوتی ہے میرے دل میں سب سے زیادہ حضور کی آلِ بیت اور صحابہ میں سب سے زیادہ پیار میرے دل میں مولا علی کا ہے میرا عشق میرا پیار کو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میں ہر جگہ کہوں علی افضل علی افضل علی افضل لیکن جب میں اپنے معبوب کو کہہ رہا ہوں وہ بار بار کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں اپنے پیاروں کو سکھا رہے ہیں اپنے یاروں کو سکھا رہے ہیں اپنے تعلق داروں کو سکھا رہے ہیں کہ اس عمد کے بہترین بندے ابو بکر ہیں اس عمد کے افضل ترین بندے ابو بکر ہیں تو پھر میں کون ہوں تو پھر یہ تو غداری ہوئی لکہ میں اپنے معبوب کی بات کو نہ مانوں میں اپنے آقا کی بات کو نہ مانوں اس لیے مجھے اللہ کی قسم کبھی اس مسئلے پہ تردد نہیں ہوا شاید کبھی تھوڑا سا ہوا ہو لیکن جب میں نے یہ روایتیں مولا علی کی زمان سے سنی ہے اور حیران ہو گیا بیس سے زیادہ روایتیں ہیں تہلے بولے ہو بھئی تہلے بولے ہو اس لیے یہ مسئلہ آل سنت و جماعت میں کوئی جگڑے والا ہے ہی نہیں یہ خام خواب بات لوگوں نے تفضیلی تفضیلی کی رٹ لگائی ہے سنیوں میں کوئی بندہ تفضیلی نہیں ہے شیعوں کا اپنا مسلک ہے ان کا اپنا مذہب ہے ان کا اپنا عقید ہے ان کو کئی چیزیں وہ ہماری مانتے ہیں کئی چیزیں وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو ڈنڈے کے زور پہ تو منوانی سکتے لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں کوئی صحیح العقیدہ سنی جو سنی واقعی آل سنت کا بندہ ہے وہ اس مسئلہ افضلیت میں کبھی کوئی گڑھوڑ نہیں کر رہے میں نے سیکڑوں کتابیں دیکھی ہیں ہر کتاب کے اندر یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے اس لیے ہمیں کوئی پریشانی بولیے میں بار بار مسائل بیان نہیں کرتا ہوں دڑلے سے بولو ہمیں اس مسئلے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے ہماری محبت مولا علی سے اور یہ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اگر ابو بکر افضل ہیں تو پھر محبت ان سے زیادہ ہونی چاہیے یہ محبت دل کا معاملہ ہے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے حضور کے سارے یاروں میں سب سے زیادہ پیارا بلال لگتا ہے تو کیا داتا صاحب سے کہو گئے کہ تم نے جناب بلال کو افضل مان لی ہے حالانکہ وہ اسی کتاب کے اندر حضرت ابو بکر کی شان کو دھمکے کی چوٹ پر بیان کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی قرار دے رہے ہیں سبحان اللہ کی آواز آجائے نا حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی قرار دے کر پھر کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے بلال لگتا ہے تو اگر حضرت داتا صاحب بلال اپسی سے سب سے زیادہ پیار کریں ان کی زنیت میں کوئی گھڑ بڑ نہیں تو میں چار یاروں میں سے مولا علی سے زیادہ پیار کروں آئے 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 آگے روایت آنے والی ہے بلکہ میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے پر سن لو پھر سن لو پھر وہ روایت کیا ہے عدیس کے یہ میں پڑا چاہ رہا تھا ابن سمان نے المغافتت و بین آل بیت و صحابہ کے اندر روایت فرمایا ہے عن قیث ابن ابی حاظم حضرت اکیث ابن ابی حاظم فرماتے ہیں التقا ابو بکر و عمر التقا ابو بکر والی ابن ابی طالب ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم رضی اللہ تعالیٰ نمہ آپس میں ملے توجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم یہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ یہ دونوں آپس میں ملے اون جڑا بندہ آئیستہ بولے گا پھر میں یقین کرو آخری ٹائم ہے تخریر دا میرے آج کے خجمے کا تو یہ دھیلہ پن آپ کا نظر نہیں آنا چاہیے کم از کم یہ آمنہ مسجد کے مجمع کا ذوق بتا رہا ہے کہ یہاں حالِ بہت کے تذکرے بھی دھنکے کی چوڑ پہ ہوتے ہیں شانِ صحابہ بھی دھنکے کی چوڑ پہ بیان کی جاتی ہے آپ بتائیں درہ شانِ صدیق اکبر کیسے بیان کی جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق حضرتِ علی سے ملے تو ہوا کیا سنیے حضرتِ ابو بکر مولا علی کے چہرے پہ تک تک کے مسکرانے لگے حضرتِ علی ان سے بولے مَا لَكَ تَبَسَّمْتَا مجھے دیکھ کے ہنس کیوں رہے ہو ابو بکر فَقَالَ سَمَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ ہونجیڑا ہولیاں بولے پھر ہوتی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے پھر فَقَالَ سَمَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے یہ قولو لَا يُجَوِّرُ وَاحَدُنِ السِّرَاطَ اِلَّا مَنْ قَتَبَلُوا علی ابن عبی طالبِنِ الجواز حضرتِ ابو بکر نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا حضور نے فرمایا پُل سراد سے وہ بندہ اس وقت تک گزر ہی نہیں سکتا جب تک گزرنے کا ٹکٹ علی اطا نہ کر دے اللہ 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 آپ کہیں گے یہ تو دوسرا نوان بنتا ہے کہ شانِ علی بہت عبانے سے دی لیکن چونکہ اگلا جملہ آ رہا ہے نا حدیث آگے ختم ہو گی فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا حضور فرماتے ہیں کہ جب تک علی اجازم نہ دے علی اطاقت نہ دے کوئی پُل سراد سے پار ہوئی نہیں سکتا حلی 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 حل ابو بکر میں تجھے ایک بشارت کی خبر نہ سنا دوں قالا آجی سنائے پھر قالا رسول اللہ الا یکدب الجمازو اللہ لمن احبا ابا بکر فرمایا ابو بکر اللہ کے رسول نے پہلے ہی مجھے حکم دیا ہوا ہے کہ میں جازت نامہ اس کے لئے لکھوں گا ہی نہیں جس کے دل میں تیرا پیار نہیں ہوگا بھائیات کو بہت سمجھائی گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو یہ عدیث سنا کر گویا اپنے مند میں چھنکا دیا ہوں کہ دیکھ میں عزیز سے کیا سنکے آیا ہوں لیکن جناب ابو بکر صدیق کو مولا علی نے سرپرائز دیا گویا بتا دیا کہ نانا ابو بکر تو نے یہ میری شان بات میں سنی حضور نے مجھے پہلے بتا بھی دیا ہے اور مجھے بتا یہ بھی دیا ہے کہ ادھر لکھوں گا کس کے لئے اجازت کس کس کو عطا کر رکا فرمایا مجھے لا یکدبو لا یکدبو حضور نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو اجازت نامہ ہے نا یہ ابو بکر کے محبوں کے سوا کسی کے لئے لکھا ہی نہیں ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ آمنہ مسجد میں آنے والوں قیامت والے دن ہمارے آنکھوں میں مولا علی کی اجازت والا ٹکٹ ہوگا لیکن یہ سنو میرا ہاتھ جملہ سنو جنت جانے کا ایک ایک ہوتے ٹکٹ ایک ہوتے ٹکٹ لینے کا ٹوکن آج نویں گال کریے نا آج نویں گال کریے اجازت مصرے کوئی ٹوکن نووے ہو دی انٹری نہیں ہو سکتی مثلا آپ پاسپورٹ بنانے جاتے ہو پہلے لیتے ہو ٹوکن ٹوکن کی بھی کئی جناب والا اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جی ٹوکن ہوگا تو اب آؤ کاؤنٹر پہ نبی نے بتا دیا ٹکٹ تو حلی دے گا نہ 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 اس نے نہیں بولا ٹکٹ تو حلی دے گا پر ٹوکن ابو بکر کے پیار والا آئے گا ابو بکر ابو مصطفیٰ کے ہم سے ابو بکر سارے حید اللہ کا شکر ہے ٹوکن کی باز ہے ٹکٹ والوں سے بھی کوئی دشمنی نہیں ٹکٹ والوں سے بھی پیار ہے ٹکٹ والوں سے بھی محبت ہے ہیں تو پھر اپنا بیڑا پار ہی پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہی پار ہے